اسلام علیکم اس وقت میں بھرکوٹ بریج کی طرف کی ساتھ موجود ہوں جو کہ گہمن بریج کے لاتا ہے وہاں پر میں موجود ہوں گریبر بج سے توڑا آگے ناگوہ کی طرف یہ چوٹا بریج تھا یہاں پر جو کہ سیلاب کی نظر ہو گیا ہے گر گیا ہے یہاں پر مقامی ریایشوں کو کافی مسئلہ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک لکرش پلانٹ تھا وہ بھی سیلاب کی نظر ہو گیا ہے بجلی کی کمبے بھی یہاں پر ہی گرے ہیں جس کی وجہ سے پورے شموزائے میں بجلی اس وقت موجود نہیں ہے شموزائے پاڑائی میں آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ یہاں پانی سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں اس سائٹ پر پانی کی بہاؤں میں اس وقت اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر گاڑیاں کام کر رہی تھی روڈ بنانے کے لئے آپ یہ بھی دیکھیں مقامی لوگ مدد کر رہے ہیں واپڑا کی ہلکار بھی موجود ہیں مقامی لوگ بھی مدد کر رہے ہیں کمبے لگ گئے ہیں اب اس میں تارے ڈالنی ہے مقامی لوگ بھی کافی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں رضاکارانہ طور پر واپڑا ہلکاروں کی مدد کر رہے ہیں آپ ان لوگوں کو دیکھ لیں یہ مقامی لوگ ہیں اور اپنی مدد آپ کی تحد اور واپڑا ہلکاروں کی ساتھ رضاکارانہ طور پر مدد کر رہے ہیں یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ یہاں پر پانی سے ہوتے ہوئے اس سائٹ پر آ رہے ہیں لوگوں کو بہت بڑی مشکلات کا سامنا ہے لیکن پانی کم نہیں ہو رہا آپ یہ گھر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اس علاوہ میں اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے یہ درہ اس وعات کی بلکل نزدیک ہے لوگ اس پانی سے ہوتے ہوئے اس سائٹ پر جا رہے ہیں یہ من پریج اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم سے بلکل صحیح سلامت ہے لیکن یہ چھوٹا بریج سلاب میں بہ گیا ہے لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ اس سائٹ پر آ رہے ہیں مقامی لوگ ہیں جو اس سائٹ پر پانچ چکے ہیں اور اب اس سائٹ پر آ رہے ہیں لیڈیز بھی ہیں یہ بھی اس سائٹ پر آ رہی ہے لوگ بھی اس سائٹ پر آ رہے ہیں پانی سے ہوتے ہوئے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مقامی لوگ وابڈا کی برپور مدد کر رہے ہیں وابڈا کے الکاروں کی برپور مدد کر رہے ہیں تارے ڈلوانی ہیں اس پول میں تاکہ بجلی آ سکے شموزہ پاڑائی ان علاقوں میں آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں پورے کے پورے کیت ختم ہو چکے ہیں اس روڈ پر کل تک پانی بہ رہا تھا ابھی سلاب میں کافی کمیائی ہوئی ہے شدت اختیار کر چکا ہے اوپر والی علاقوں میں منگورہ کے قریب تخت بن وغیرہ میں یہاں پر ٹماتر کے باغ ہوا کرتے تھے یہ اگر بھی آپ دیکھتے ہیں اس کو بھی بہت نقصان ہوا ہے یہاں پر ٹماتر کے باغ تھے جہاں صرف پانی ہی پانی ہے حکومت وقت سے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ تمام متاثرین کو امداد ضرور دیں گے متاثرین کو اکیرہ نہیں چھوڑیں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ